پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا سنہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پروب کرنا بڑا مشکل ہوگا ابھی تک آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سینٹ الیکشنز میں بھی اس طرح ہوا لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آسکے صرف اندازے لگائے گئے ابھی بھی چودہ مارچ کو کچھ ایسا نہیں ہونے والا لیکن اگر فرض کریں یہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے یا کچھ تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سینٹ سیٹس جس نے لی ہیں اپنے ووٹرز کے حساب سے جو زیادہ تناسب کے حساب سے وہ پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے کہ ان کو خیبر پی کے سے بھی دو نشستیں مل گئیں جس کی تو کم کی جا رہی تھی اس کے علاوہ ان کو دس نشستیں ملی ہیں سن سے جس کی وہ ساتھ سے زیادہ کر رہے تھے جو ان کی سٹرنٹ تھی تو اس اعتبار سے تو اگر ایسا ہوا کبھی تو اس کا نقصان تو پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا لیکن ایسا ہونے جا نہیں رہا اس لیے کہ اس کو پروپ کرنا اس کے جو اس کا بڑا مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ مطلب سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا اس کے بعد پیپلز پارٹی کو آپ بلوچستان میں بھی دیکھیں کہ جو آزاد لوگوں کو ووٹ ڈالے ہیں کون لوگ تھے ان کے پارٹی افیلیشنز کیا تھی کیسے چینج ہوئی کیسے نہیں تو وہ ابھی بھی جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو آپ کہا جا رہا ہے نا کہ اخلاقی حمایت اصل میں پوری طرح سیاسی حمایت ان کی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے بلوچستان جو ہے وہ بلکل آہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے کوئی اخلاقی حمایت کی صرف باتیں ہیں وہ کمل سیاسی طور پر تو وہاں سے جو آزاد ہوئے ہیں وہ بھی ایک سٹریٹیجی کے ساتھ تحت ہوئے ہیں بہت سارے اور ان کا بھی فائدہ پیپلز پارٹی کو ہی ہونا ہے تو یہ جو پانچ سات نشستیں جو ایکسٹر ہیں سات آٹھ زیادہ اگر آزاد آزاد کو بھی شامل کر لیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا سب سے زیادہ اگر ایسا ہوا تو اگر ایسا ہوا تو ایسا ہونے نہیں جا رہا کیونکہ لاسٹ الیکشن میں بھی ہم نے کہا